السلام علیکم ویورز اور سپیشلی میٹرک سٹوڈنٹس تھا انتظار جس کا وہ آج پھر نہیں آیا آج چودہ سبتمبر دوہزار بیس اور میٹرک سٹوڈنٹ بڑی شدت کے ساتھ اپنا فائنل ایئر کا ریزلٹ انتظار کر رہے تھے اور یہ تھا کہ آج دس کے دس منٹ پہ ان کا ریزلٹ ڈیکلیر کر دیا جائے گا لیکن یارہ بچ گئے اور ان کا ریزلٹ ڈیکلیر نہیں ہوا بے تحرشہ سٹوڈنٹ پریشان ہے کہ آیا ہمارا ریزلٹ کب آئے گا تو جو کرنٹ سینیریو کوورڈ نائنٹین کا ہے جہاں پہ احتیاط 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 اور سوشل ڈیسٹنس ہی اس کا سلوشن ہے تو بسیکلی سینیریو یہ ہے کہ پندرہ سبتمبر سے پاکستان میں ایڈوکیشن سسٹم آن کیا جا رہا ہے جس میں پہلے سٹپ پہ نائنٹھ کلاس سے لے کے سیکنڈ ڈیئر کی جو کلاسز رننگ پوزیشن میں ہیں ان کی کلاسز سٹارٹ ہوگی آرٹرنیٹ ڈیس کے حساب سے اس کے بعد آپ کا پرائمری سے اباب لیول اور اس کے بعد رمینی گلاسز تو جو کرنٹ سینیریوز ہے کہ اگر آج میٹر کا ریزلٹ ڈیکلیئر کر دیا جاتا تو ریزلٹ ڈیکلیئر ہونے کے فوراں بعد سے تمام کالیجز میں بہت زیادہ رش ہو جانا تھا ایڈمیشن کے سلسلے میں تو جو پلیننگ ہی وہ ساری ڈسٹرب ہونے کے چانسز تھے لیکن اس کی پرڈیکشن ہے کہ جیسے ہی آپ کا فرسٹ سیکنڈ اور تھرڈ لیول یعنی کالیجز ہائی کلاسز اور پرائمولک کلاسز ایک سموت رننگ فارم میں آ جاتی ہیں تو اس کے فوراں بعد میرٹ ٹرک کا ریزلٹ بھی ڈیکلیئر ہو کر ایک نارمل پوزیشن میں آ جائے گا کیوں اختیات ضروری ہے نو ڈاؤٹ اس صورتحال میں اگر دیکھا جائے تو ایڈوکیشن پوائنٹ ویویز سے سٹوڈنٹ بھی پریشان ہے اور ان کے پیرنٹس بھی پریشان ہے لیکن ایک چیز کو مدنظر رکھیں کہ اگر زندگی ہے تو سب کچھ ہے اس لیے میں کہوں گا ان تمام سٹوڈنٹ کو میٹرک کے کوشش کریں گھر میں رہیں اور اپنی نیکس کلاس کی مناسبت سے سٹڈی کرتے رہیں اور جب ریزلٹ ڈیکلیئر ہو تو اختیات کو مدنظر رکھتے ہوئے شوشل ڈسٹنس رکھتے ہوئے ماسک اور گلوز پہن کے آپ نے ایڈویشن پروسیسز کو پروسیس کرنا ہے اور اپنے ہاتھ کو بھی بقائدگی کے ساتھ دھونا ہے کیونکہ لازمی بات آپ کالیجز میں موف کریں گے ایڈویشن فارم فل اپ کرنے ہیں آپ نے ڈاکومنٹ اٹیج کرنے ہیں وہاں پہ آپ انٹریویز بھی ہیں بینک میں بھی جانا ہے تو جتنی زیادہ آپ اختیاط کریں گے اور جو ڈیجیٹل میکنیزم کے ثورت جس طرح گورنمنٹ کالیجز میں ایڈمیشنز ہیں اس کو اویل کریں اور جو بھی اختیاط آپ کو بتائی جاری اس مناسبت سے چلیں تو انشاءاللہ سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا اور آپ کا ایڈویشن سموت رننگ بھی ہوگا پریشان نہیں ہونا بس انتظار کریں اور دعا کریں اللہ کے آگے کہ جو کوورڈ نائنٹین کی جو پرابلم ہے پوری دنیا میں وہ جلد دا جلد حل ہو جائے اور ہمارے صغیرہ و قبیرہ بناہوں کو معاف فرمائیں اگر آپ کو یہ میسج اور آپ کو ایڈمیشن سے ریلیونٹ چیز سمجھ آتی ہے تو میری ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اپنے دوستوں کے سرکلز میں کہ یہ جو پریشانی سی ہے کہ ریزرڈ کیوں نہیں آرہا وہ بھی آپ کو کلیر ہو جائے گی اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں جزا کر لیں